ڈاکٹر سردار سے سردار جی آپ کو کیلے کا چھلکہ نظر نہیں آیا جو ٹانگ توڑوا بیٹھے سردار میں تو پاؤں رکھ کر چیک کر رہا تھا کہ چھلکے کے اندر کیلہ تو نہیں چودری کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا کھانے میں نمک تیز ہو گیا لیکن چودری کے ڈر کی وجہ سے کوئی نہ بولا چودری ایک ایک میز پر جاتا اور کہتا اے داب کے کھاؤ میرا پورا بیس لاکھ ولیمے پر خرچ ہوا ہے جب چودری فیصلہ بادی کے میز پر پہنچا اور اس کا کندہ تھپ تھپا کر کہا میرا پورا بیس لاکھ اس ولیمے پر خرچ ہوا ہے فیصلہ بادی اٹھا اور زور سے بولا کیوں نہیں جی لاکھ روپیدہ تھے صرف لونی پا چھڑے آجے یار تم نے اپنی بیوی کو کیسے اتنا متی کیا ہوا ہے ایک کوارے دوست نے اپنے ایک شادی شدہ دوست سے پوچھا شادی شدہ دوست نے جواب دیا میں سگرٹ نہیں پیتا تھا لیکن پہلی رات میں سگرٹ سلکا کر بیٹھ گیا نئی نویلی دولھن کچھ تیر برداشت کرتی رہی پھر کہنے لگی سنیے آپ سگرٹ نہیں چھوڑ سکتے ہیں میں نے کہا نہیں کہنے لگی پلیز میری خاطر چھوڑ دیجئے میں نے کہا یہ لو تمہاری خاطر آج سے سگرٹ پینا ختم اس پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ میری متی ہو گئی کوارے دوست کی شادی ہوئی اس نے بھی یہی فارمو لازم آیا سگرٹ وہ بھی نہیں پیتا تھا لیکن شادی کی پہلی رات سگرٹ سلکا کر بیٹھ گیا نئی نویلی دولھن کے تو کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی جب برداشت سے باہر ہو گئی تو بولی سنیے اگر گوڑ لیف ہے تو ایک سگرٹ مجھے بھی دے دیجئے گا ایک دن پتھان نے پنجابی سے کونہ خرید لیا اگلے دن بزار جا رہا تھا کہ پنجابی نے آواز دے کر بلائیا اور کہا پتھان بھئی میں نے آپ کو کونہ بیچا ہے اس کا پانی نہیں اگر آپ نے اس کونہ کا پانی استعمال کیا تو مجھے اس کے پیسے دینا پتھان نے جوابیا یار میں تو کل سے خود پریشان ہوں اور آج تمہارے پاس آنا ہی چاہتا تھا کہ تم نے کیا مجھے کونہ بیچ کر پھسا دیا ہے اب یا تو جلدی سے میرے کونہ سے اپنا پانی نکال کر مجھے کونہ خالی کر دو ورنہ مجھے میرے کونہ میں پانی رکھنے کا کرایا دو سنا ہے وہ پنجابی تو یہ تائب ہو کر وہ شہر ہی چھوڑ کر چلا گیا اور کسی سے بھی بزنس کرنے سے پہلے سو دفعہ پوچھتا ہے کہ کہیں تم پتھان تو نہیں